بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم بات کریں گے کولم کے قانون کے مطلق کولم کے قانون میں ہم نے چار جو نقاط ہیں ان پر زیادہ بات کرنی ہے پہلا ہے اس کی تعریف دوسرا ہے اس کی مساوات تیسرا ہے اس میں کے کی قیمت اس کو مطلق میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کی کا انحصار کس پر ہے اور چوتھی بات ہوگی پوائنٹ چارجز کی تعریف تو سب سے پہلے سن لیں کہ کولم کا جو قانون ہے اس کی تعریف کیا ہے دو چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس ہوتی ہے جو ان پر چارجز کی جو مقدار ہے اس کے حاصل ضرب کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے اور درمیانی فاصلہ جو ان کا ہے اس کے مربع کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے دوبارہ سن لیں کہ دو چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش کی یا دفع کی فورس ہوتی ہے ظاہری بات ہے اگر وہ چار شدہ ہیں اور ان پر چارج ایک جیسا ہے تو پھر دفع کریں گے اگر مخالف چارجز ہیں تو کیا کریں گے بولیں اور مخالف چارجز پر کیا کریں گے کشش کریں گے ایک جیسے چارجز ہیں تو تو ان کے درمیان جو کشش کی فورس ہوتی ہے یا دفع کی فورس ہوتی ہے اس کے مطلب کلم کا قانون ہے کہ اس کی جو مقدار ہے فورس کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے ڈریکٹلی پرپورشنل ہے دونوں چارجز کی مقدار کے حاصل ضرب کے دونوں چارجز کی جو مقداریں ہیں ان کے حاصل ضرب کے اور درمیانی فاصلہ کا جو مربع ہے اس کے وہ انورفلی پرپورشنل ہے تو یہ تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس کو ہم حسابی شکل میں لکھیں گے تو پھر آپ کو جو کونسیپٹ ہے وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا دیکھیں فرض کریں میرے پاس یہ ایک چارج ہے پلاس کیا ہو یا پلاس کیا ہو اس پر چارجز کی مقدار کتنی ہے کیا ہو ایک اور چارجز ہے میرے پاس یہ بھی پلاس کا ہی ہے پوزٹیو ہے اس پر چارجز کی مقدار کتنی ہے کیا ہو تو تو آپ کے خیال میں یہ کیا کریں گے دوسرے کو کشش یا دفع دفع کریں گے کیونکہ ایک جیسے ہیں تو اس طرح ان دونوں پر مخالف فورسز لگیں گی اس طرح یعنی دونوں ایک دوسرے کو پرے دکے لیں گے اس فورس کو ہم بولیں گے ایف اور وہ فورس جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ پہلا چارج دوسرے پر لگا رہے ہیں بلکہ دوسرا بھی پہلے پر لگا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پر لگائیں گے بہمی فورس ہے وہ کیا جی تو یہ جو فورس ایف ہے جیسا کہ تریف میں میں نے بتایا یہ ڈریکلی پرپورشنل ہے کس کے ڈریکٹلی پرپورشن ہے پہلے جسم پر چارج کی مقدار ضربے دوسرے جسم پر چارج کی مقدار ان کے حاصل ضرب کے چارجز کی جو مقداریں ہیں ان کے حاصل ضرب کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہیں اور اگر میں کہتا ہوں کہ ان دنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آرہے ہیں تو اس کے یہ پھر بیٹے کیا ہو جائے گی انورسلی پرپورشنل یہی ہے کولم کا قانون اس کو میں نے حسابی شکل میں لکھ دیا اب میں ان دونوں کو کٹھا کروں گا تو ایف پرپورشنل آ جائے گا کیو ون کیو ٹو بٹا آر کی دو اور یہ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرپورشنل کے نشان کو اگر برابر کے نشان میں بدلنا ہو تو کوئی کانسٹنٹ آتا ہے جسے پرپورشنلٹی کانسٹنٹ کہتے ہیں تو کے یہاں پر پرپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے تو یہ ہے کولم کے قانون کا کلیہ یہ بہت اہم کلیہ یہ ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو کیا کلیہ نکلا ہے ایف برابر ہے تو یہ ہمارے دو نکات ہو گئے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر 2 آنا ہے گلتی سے 1 لکھا گیا تھا اب ہمارا جو تیسرا نکتہ ہے وہ ہے ک کی قیمت تو ک کی جو قیمت ہے وہ بھی وہ جو کولم سائنسطان تھا اس نے تیر بات کر کے اس کی قیمت نکال دی تھی تو اس کی قیمت جو ہے وہ یہاں پر تو دی نہیں گئی لیکن اگر ہی جماعتوں میں آپ جا کے پڑھیں گے اس کی مساوات تو چونکہ وہ یہاں پر نہیں دی گئی اس لئے میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا بس یہ بتا دوں گا کہ اس کی مساوات تو نہیں بتاؤں گا صرف قیمت اس کی بتا دوں گا 9 ضربے 10 کی طاقت 9 9 ضربے 10 کی طاقت اور ویسے اگر اس کا یونٹ میں ساتھ لکھنا چاہوں تو یہاں سے لکھ سکتا ہوں کے کو ادھر اکیلا سوچو کہ ادھر اکیلا ہی ہے یہ ساری چیز ادھر چلی گئی تو اس کا یونٹ پھر کے کا کیا بنے گا اس کا تو ہو جائے گا نیوٹن اور اس کا کیا ہے فاصلہ ہے فاصلہ کا کیا ہوتا ہے میٹر تم رہاں با میٹر ہو جائے گا نیوٹن میٹر سکوئر اور یہ کیاو ون اور کیاو ٹو دونوں چارجز ہیں تو یہ بٹے میں چلے جائیں گے تو اس کا جو چارج ہوتا ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے کولم تو یہ مائنس کولپ سکیر تو یہ اس کی قیمت ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قیمت نکلی ہے اس کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے اس کی قیمت بدل سکتی ہے ایک تو آپ یونٹ کون سے استعمال کر رہے ہیں ایسا ہی یونٹ کر رہے ہیں یا کہ اور کر رہے ہیں تو چونکہ ہم ایسا ہی یونٹ کرتے ہیں تو وہ تو آپ نے اس کے فکر ہی نہیں کرنی اب ہم ایسا ہی یونٹ استعمال کرتے ہیں تو دوسرے نمبر پر اس کا جو انحصار ہے وہ چارجز کے درمیان میڈیم پر ہے جو درمیان میں چیز پائی جا رہی ہے اس کو ہم کیا بولیں گے چارجز کے درمیان ہوا بھی ہو سکتی ہے کوئی لکڑی پر پڑی ہو سکتی ہے کوئی پانی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کھلا بھی ہو سکتا ہے تو یاد رکھو یہ کی جو قیمت ہے یہ کھلا کے لیے ہے کھلا لیکن اگر درمیان میں ہوا بھی آ جائے تو کچھ خاص فرق اس لیے کھلا کے لیے آپ کہہ لیں یا ہوا کے لیے تو کیا 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 کس کے لیے ہے کھلا کے لیے یا تو یہ ہمارا تیسرا نکتہ بھی مکمل ہوا اب ہم چوتھے نکتے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پوائنٹ چارجز پوائنٹ چارجز کی تعریف سن لیں بہت ہی آسان ہے دیکھو پوائنٹ سے مراد ہوتا ہے نکتہ ٹھیک ہے نا جس طرح یہاں پر میں ایک نکتہ بناتا ہوں یا یہاں پر میں ایک نکتہ بناتا ہوں تو یہ جو نکتے ہوتے ہیں یہ دراصل کسی چھوٹی چیز کو ظاہر کرتے ہیں تو اسی طرح پوائنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں ایسے چارجز جن کی جسامت جن کا سائز جن کا درمیانی فاصلہ کے مقابلے میں کیا ہو بہت ہی چھوٹا ہو ان کو پوائنٹ چارجز کہہ دیتے ہیں پوائنٹ چارجز تو ذہن میں رہے گی بات ایسے چارجز جن کا سائز یا جن کی جسامت درمیانی فاصلہ کے مقابلے میں کیا ہو بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں تو یہ چار نقات تھے کولم کے قانون کے شکریہ موسیقی